مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کہ اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرقیوں پر صدر جمہوریہ ہن نے اساتذہ کو خومی اعزازات سے نوازا تعلیم روشن خیالی، فکر و اصلاح کا راستہ مانو میں پروفیسر بی جے راؤ کا یوم اساتذہ لیکچر مہراش حکومت نے ریاست بھر میں 1499 نئے کالج خائم کرنے کے منصوبے کا کیا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل ہر سال ہندوستان پانچ ستمبر کو یوم اساتذہ مناتا ہے ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر سروے پلی راہدہ کرشنن کی سالگیرہ یوم اساتذہ کے موقع پر حکومت اپنے شعبے میں غیر معاملی کام کرنے والے اساتذہ کو خراج تحجین پیش کرتی ہے اساتذہ کے لیے خومی اوارڈز پہلی بار 1958 میں خائم کیے گئے تھے 2018 کے رہنما اصولوں میں نظر سانی کی گئی تھی اس سال 75 اساتذہ کو یہ اوارڈز دیے گئے صدر جمہوریہ ہند تروپدی مرمو نے یوم اساتذہ کے موقع پر منقضہ ایک تقریب میں اساتذہ کو اوارڈز سے نوازا یہ تقریب نئی دلی کے ویگیان بھون میں منقض ہوئی ہر اوارڈی آفتہ کو میریچ سیٹیفیکٹ پچاس ہزار روپے کا نقد انعام اور چاندی کا تعمقہ دیا گیا ہیدرباد سنٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر بی جے راؤ نے تعلیم سب کے لیے انوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہمارے لیے آزادگی کی رن ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سکول برائے تعلیم و تربیت کے زیر احتمام پانچ ستمبر دوہزار تئیس کو ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر سروے پلی رادہ کرشنن کے یوم پیدائش کے موقع پر یوم اساتذہ منایا گیا پروفیسر بی جے راؤ نے کہا کہ تعلیم روشن خیالی فکر و اصلاح کا راستہ ہے اور تعلیم سب کے لیے ضروری ہے تلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے سیکھنے کو ترجیح دیں جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ گہرائی سے متعلق کریں جو کہ انہیں اپنی فیلڈ میں ماہر اور ایک ڈسکورر بنائے گا اقتصابی عمل ایک مسلسل عمل ہے جس میں لرن، ان لرن اور ری لرن کے پیٹرن پر عمل کرنے پر زور دیا اس پروگرام کی صدارت مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید اینول حسن نے کی اس موقع پر مانو کے ریجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد آفیسرز آن سپیشل ڈیوٹی پروفیسر شگفتہ شاہین اور پروفیسر صدیقی محمد محمود بھی موجود تھے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پدھان نے نئی دلی میں طلبہ، مولمین اور کاروباری افراد کو ڈجیٹل مارکٹنگ کی مہارتیں فراہم کرنے کے لیے میٹا کے ساتھ اپنی وزارت کی تین سالہ شراکتداری کا آغاز کیا میٹا اور نائی ای ایس بی او ڈی، اے آئی سی ٹی اور سی بی ایس سی کے درمیان تین لیٹرز آف انٹینٹ کا تبادلہ عمل میں آیا اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے دھرمیندر پدھان نے کہا کہ یہ پہل وزیر آزم نریندر موڈی کے ہندوستان کو دنیا کا ہنرمندار الحکومت بنانے اور ہماری امرت پیڑی کو بااختیار بنانے کے ویژن کو آگے بڑھا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایڈوکیشن ٹو انٹرپنورشپ شراکتداری ایک گیم چینجر ہے جو ڈجیٹل سکلنگ کو گراس روٹس تک لے جائے گا نائی ایس بی او ڈی کے ساتھ شراکتداری کے تحت پانچ لاکھ کاروباری افراد کو اگلے تین سالوں میں میٹا کے ذریعے دیجٹل مارکیٹنگ کی مہارتوں تک رسائی حاصل ہوگی اگر صحیح مہینے میں گیم چینجر کوئی ہوگا تو سمال ٹائنی انٹرپینئرشپ کے ساتھ جو ٹیکلوجی کولابوریسن آز میٹا کے ساتھ نشبڑ کی ہو رہی ہے یہ آنے والے دنوں میں دیش میں ایک نیا پتھ پردر سکو گا نیا بینچمار کڑا کرے گا مہاراش رکومت نے ریاست بھر میں 1499 نئے کالش خائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فردنویس نے یہ اعلان کیا یہ اعلان مہاراش ٹراسٹیٹ کمیشن فور ہائر ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی میٹنگ میں کیا گیا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ایک نات شنڈی نے کی نائب وزیر اعلیٰ نے یہ بتایا کہ اس میٹنگ میں دوہزار چوبیس سے دوہزار انتیس کے لیے پانچ سالہ جامع منصوبے پر تبادل خیال کیا گیا اور ان مجووزہ کالیجوں کے مخامات کی تعیون کے لیے منظوری دی گئی تلنگانہ سوشل ویل فیر ریسیڈنشیل ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوسائیٹی اور تلنگانہ ٹرائیبل ویل فیر ریسیڈنشیل ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوسائیٹی کے زیر انتظام تلنگانہ کے سرکاری سکولوں نے فرانسیسی زبان کو متعرف کرایا ہے سرکاری سکولوں میں فرانسیسی زبان کا تعرف ہندوستان میں فرانسیسی انسٹیوٹ کے تعاون سے کیا گیا ہے پائلٹ مرحلے میں تقریباً 20 TSWRIIS اور TTWRIIS سے منسلک سکولوں میں فرانسیسی زبان کو متعرف کرایا جائے گا طلبہ کی دلچسپی کے لحاظ سے اسے دوسرے سکولوں تک پھیلائے جائے گا یہ زبان پنجم سے بارویں جماعت تک پڑھائی جائے گی اس تعاون کے تحت فرانسیسی انسٹیوٹ ان دونوں اداروں کے ساتھ اساتھ ازا کو مواصلاتی فرانسیسی زبان میں تربیت دے گا انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراز کے شعبہ منیجمنٹ سٹڈیز نے کام کرنے والے پیشاور افراد کے لیے اپنے ایگزیکیٹیو ایم بی اے پروگرام میں ایک انٹرنیشنل ایمرشن لرننگ جوز شامل کیا آئی ایٹی مدراز کے ایک بیان کے مطابق بینال اقوامی ایمرشن لرننگ پروگرام کی بنیادی توجہ عالمی خیادت اور ثقافتی ذہانت پر ہے اس پروگرام کے لیے آن لائن درخواستیں انیس اکتوبر تک خبول کی جائیں گی امیدواروں کے پاس گراجویشن میں ساٹھ فیصد نشانات یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر صدر جمہوریہ ہن نے اساتذہ کو خومی اعزازات سے نوازا تعلیم روشن خیالی، فکر و اصلاح کا راستہ مانو میں پروفیسر بی جے راؤ کا یوم اساتذہ لیکچر مہراش حکومت نے ریاست بھر میں ایک ہزار چار سو نینیانوے نئے کالج خائم کرنے کے منصوبے کا کیا اعلان آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی 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 موسیقی